اسلام علیکم جی ابھی میں سانہ مری کے دلخراش وقوعے کے اوپر بات کروں گا سب سے پہلے تو میں اس کے اوپر اپنی انتائی دلی دکھ کا اظہار کرتا ہوں اس کی تازیت کرتا ہوں تمام پاکستانی قوم سے کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و پرہ میں اور اپنی سلامتی میں رکھے ہمارے لئے اللہ تعالی آسانیہ پیدا فرمائے سانہ مری اس کے محرکات جہاں تک میں اپنے پرانے مشاہدے اور مری آنے جانے کے تجربہ میرا اس کے اور پاکستانی قوم کے دیگر نفسیات کے حوالے سے میں تھوڑا سی اس حوالے سے بھی اس کے اوپر بات کروں گا ابھی تک ہمیں یہاں پہ رپورٹ ہو رہی ہے جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق اس سانیہ میں دو خاندانوں کی ہیں اور اس کے علاوہ چار دوستوں کی ہیں تو تیس آدمیوں کی لگ بگ ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ سانیہ میں ان کی شادت ہوئی ہے یا اللہ تعالی معاف فرمائے کہ ان کی فوت کی ہوئی ہے تو انتائی دکھ کی بات ہے اور ہمارے لیے جو ہے وہ افسوس ہے کہ ہمارے جو ساتھی بھائی جو ایک خوشی کے لیے گئے تھے وہ جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک سانیہ کا جو ہے وہ آگے منتظر تھا اور وہ اس میں جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے جو ہے محروم ہوئی ہے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں سانیہات ہوتے ہیں دکھتر تکلیفیں ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں اور قوموں کی زندگی میں ہوتی ہیں اور معاشرے میں بھی یہ کام ہوتا رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ قومیں جو ہے وہ ان چیزوں سے سبق سیکھتی ہیں سانیہ مری کا جو ہمارے نزدیک جو ہے وہ جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ مری کی جو پرانی روڈ تھی وہ کھلی ہوئی تھی گلڈانا تک اور جو موٹر وے تھی وہ چوک ہوئی ہے موٹر وے چوک ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب ہے اس سائٹ کی جتنی ٹریفک تھی وہ بلاک ہوئی ہے جبکہ مری کا جو دوسرا پرانا روڈ تھا وہ کھلا ہوا تھا یا اس کے اوپر ٹریفک جو ہے وہ چل رہی تھی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل میں کچھ ہمارے اپنے لوگ جو ہے ہر چیز کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہوتی جیسے اگر مثال کا طور پر ہم سیاہت کرنا چاہنا جا رہے ہیں ٹریفلنگ کرنا جا رہے ہیں لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں تو لانگ ڈرائیو ٹریفلنگ سیاہت کے لیے جو ہے وہ کچھ ریکائرمٹس ہوتی ہیں ان ریکائرمٹس کو سمجھے بغیر ان کو فول فل کیے بغیر جب بھی کبھی آپ یہاں کہیں بھی جائیں گے تو آپ کو اس میں سے کہیں نہ کہیں تکلیف کا یا مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا یا اس میں آپ کو دکھ کا بھی کوئی لمحہ آ سکتا ہے بنیادی طور پر دیکھنے میں یہ ہے کہ چونکہ ہمارے موجودہ طور میں زیادہ تر ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے نئی نئی درائیونگ سی کیا ہے جن کے پاس نیا نیا تھوڑا پیسہ ہے تو وہ انہوں نے گاڑیاں آٹومیٹک لی ہوئی ہیں جبکہ پرانی جتنی بھی ہماری یہ خاص طور پر جو مری کا سائٹ ہے اس سائٹ میں سے اس کے لئے اس طرح کی آٹومیٹک گاڑیاں اس کے لئے کوئی اچھی ریکائرمنٹ نہیں ہے اس کے لئے فور وی ڈرائیو گاڑیاں یا خاص طور پر برفگاہ باری سردیوں کے سیزن کی باری ہے اور اس کے علاوہ گرمیوں میں بھی جب آپ کی جب ٹریفک بلاگوں کی چوک ہوگی تو جو گاڑیاں ہیں آٹومیٹک گاڑیاں ہیں اگر وہ مثال کے طور پر ان کی بریک نہیں کام کر دی جب گاڑی بند ہو گئی تو ان کی بریک نہیں کام کر دی اس کے علاوہ جو ہے وہ مطلب ہے اس طرح جو ہے وہ نہیں کر پاتی ایک دم جو ہے ان کو بریک لگانا جو ہے ان کے لئے خاص طور چلتی گاڑی میں جو ہے وہ ایک دم جس کو کرنا وہ طرح سا پرابلم ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اب مسائل جو ہے وہ جہاں تک اس سانے کا جو سمجھ آئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ یہ تو کچھ لوگوں کی جو گاڑیاں تھی جن لوگوں کو شاید کمرے نہیں ملے تو انہوں نے گاڑیاں سھڑک پر پار طوفان کی وجہ سے کچھ درخت گرے اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی گاڑیاں جو ہے وہ بند ہوئیں کچھ گاڑیاں جو ہے وہ سلپ ہونے کی وجہ سے جو آپ اس میں ٹکرائیں تو یہ مختلف ایسی جو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ مختلف جگہوں پر رکھی ہے مختلف جگہ بلاک ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ تمام جتنا بھی ثانیہ یہ وقوب وزیر ہوا بنیادی دور پر اس ثانیہ کے جو جو ان تمام احباب جو ہے ہمارے جو دوست بھائی اور جتنے ہمارے جو بچے جو ہے وہ جو فوت ہوئے اس ثانیہ میں ان کی جو گاڑیوں میں جو جتنے بھی وہ ہوئے ان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ برف زیادہ گھرنے کی وجہ سے جو ہے گاڑیاں جو ہے ان کو شیشے جو ہے اوپر تک بانتے گاڑیاں لوگوں نے جو ہے وہ اس چیز کو سمجھے بغیر کے جو ہے وہ بچاؤں کی صرف تدبیر میں انہیں جو اس بارے میں کہ انہوں نے گاڑیاں سٹارٹ رکھیں گاڑیوں میں ہٹر رکھے تو جو گاڑیوں کے اندر جو ہے وہ اکسیزن کی کمی ہونے کی وجہ سے جو ہے اور مختلف لوگوں کے سانس لینے کی وجہ سے جو ہے وہ کاربن کی جو ہے زیادتی کی وجہ سے جو ہے یہ تمام جو ہے ڈیٹس ہوئی ہیں جو تو میں اللہ معاف کرے میں اس کے اوپر بارے صرف جو آپ نہیں ایک رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک جو ہے یہ فوتگیاں یا جتنی بھی جو ہوا ہے وہ سانہ ہوا ہے اس میں یہ ایک بنیادی کردار ہے اگر تھوڑی سی بھی جو ہے اس میں جو ہے کہیں سے ان کو جو ہے سپیس مل جاتی ہے آکسیجن کی جو ہے تو اس کے وجہ سے وہ جو ہے یہ سانہ شاید درپیش نہ آتا اور اس کے لئے دیکھیں دیں بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہے یہی چیز ایک تھوڑی سی اس میں ایڈ کرتا چلوں گے ٹرافک بلوک ہونے میں بعض اوقات ہمارے کچھ ڈرائیور حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بس ویسی چلتے چلتے جانے کرتے ہیں چل بھی مری چلیں تو جو چل مری چلے میں پیٹرول پتا ہے ان کی جو ہے نا اچھا کتنا پیٹرول لگتا ہے جی ہمارا جی دس لیٹر پیٹرول لگتا ہے اچھا کیا ہے اس میں کتنا ہے جی اس میں گیارہ لیٹر پیٹرول ہے بار ٹھیک ہے جی چلیں جی آنا جانا ہو جائے گا تو آنا جانا ہو جانے کی جو ہے نا جو ہی ہماری روایت جو ہے وہ ٹرافک پنسی اس کے بعد جو ہے وہ آہ پیٹرول وہاں پہ ختم ہو گیا پیٹرول ختم ہو گیا جی آپ کیا کریں جی جو جے Ữ گاڑی کو روڈ پہ لگائیں اور اس کو جو ہے وہ آپ جائیں اور کہیں سے پیٹرول لائیں تو اس ڈوریشن میں بھی یہ بھی 저는 جو ہے traffic block کا سباب بنتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی گاڑی کی بیٹری کم زور ہوتی ہے بعض وقت جو ہے آپ کی گاڑی تھند کی وجہ سے جو ہے یا تھوڑی سی گرام ہوکے جو ہے نہ آپ کی آپ کی بیٹری جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اسی لگایا ہوا ہے یا ہیٹر لگایا ہوئے یا اس کے دیگر equipmentر santé لائٹیں جال رہی ہیں تو اس میں بیٹری کی کنزمچن ذرا تھوڑی تیز ہوتی ہے تو وہ بیٹری جو ہے جب تھوڑی سا اس کے کمزور ہوتی ہے تو وہ باز وقت سلف نہیں ہلکا سلف نہیں مارے گی اس کے بعد جو ہے آپ اس کو سٹارٹ نہیں کر پائیں گے گاڑی کسی وجہ سے بھی پیٹرول کی اوور ہونے کی وجہ سے گاڑی آپ سٹارٹ نہیں ہو رہی تو بیٹری جو ہے آپ کا وہ سلف لینا بند کر دیگی اور آپ کو جو ہے پرابلم تو یعنی آپ کی بیٹری کی کمزوری بھی جو ہے وہ بھی جو ہے اس چیز کے لیے احسانے کا سبب بن سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے کچھ سبب جو ہے وہ ہماری ایک ہمارے ایک مخصوص اسطلاح استعمال کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ وہاں پہ کہ یہ ہمارے جو پھنیر ڈرائیور ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو تمام ٹریفک رولز اور تمام اخلاقیات سے جو ہے مبارا سمجھتے ہوئے جو ہے اپنی سروں ڈرائیورنگ کی مہارت کو جو ہے نا شو کرنے کے لیے وہ جہاں پہ ٹریفک بلاگ ہوتی ہے وہاں سے وہ کچھے سے نکال گئے پکے سے نکال گئے کچھ جو ہے نا کسی طریقے سے جو ہے سب سے آگے جو ہے وہ جا کے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس صورت میں وہ ڈبل لائن بنانے کے بعد جو ہے وہ ٹریفک جام کا سبب بنتے ہیں دیکھیں یہ مختلف جو چیزیں ہیں یہ ہماری اپنی کوتائیوں کی ہماری اپنی جو ہے اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے یہ مدلہ بے چیزیں ہم درپیش ہوتی ہیں اور ہم جو ہے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں یا ہمارے اوپر کوئی دکھ تکلیف یا پریشانی آتی ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ ایک چیز جو سمجھ جانے والی ہے کہ دیکھیں اگر ایک ٹول بلازر پر جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہاں ٹریفک کتنی جو ہے فلو ہنٹ ہے کتنا ایک ٹریفک کتا زور ہے تو آپ کو پتا ہے کہ مری کے اندر جو ہے وہ کتنی ہم ٹریفک جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں تو اس ٹریفک کو دیکھتے ہوئی ہے خواہ ڈیور تھے یا جو بھی تھا جیسا بھی تھا جو بھی تھا تو اس میں کوشش کی جانے چاہیی تھی کہ ٹریفک جو ہے وہ مطلب ہے جب ایک خاص حد سے بہت زیادہ ہونے لگی تھی تھا تو ٹریفک کو نیچے ہی روک لیا جاتا اور ان کو بتایا جاتا کہ جی آگے جو ہے یہ مسائل پیدا ہو چکے ہیں یا تو اس میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے تو ان لوگوں کو وہاں سے بھی واپس کیا جا سکتا تھا یا انہیں روکا جا سکتا تھا کوشش کی جا سکتی تھی رکتے ہیں ہمارے لوگ ویسے بھی نہیں ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ جی میں اس کے اوپر جو ہے کہوں گا لیکن یہ ہے بارال کوشش کی جانی چاہیے تھی رکتے ہیں ہمارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جیسے ابھی کوئیڈ میں ہمارے کہیں یابی ویڈیو سامنے ہیں جس میں مختلف خواتین جو ہے وہ پولیس والوں کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا کرتے ہوئے جو ہے نہ وہ تو انہوں نے کہ جی میں قرنل کی بیوی ہوں تو میں فلان کی بیوی ہوں تو میں جو ہے نا ایڈمسٹریٹر تو میں فلان تو میں فلان تو یہ ہماری جو ہے یہ چیز بھی ہمیں جو ہے وہ کرتی ہے ہمیں ہمارے لئے پرشانی کا سبب بنتی ہے اور ہم جو ہے وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں ہمارا ردعمل جارہ تو ڈیفرنٹ ہوتا ہے باصیت قوم ہمارے ہم کوپریٹیو قوم نہیں ہیں اس میں یہ چیز ہے باقی جو ہے کہ دیکھیں آپ کو پتا ہے سیزن ہے آپ کے پاس مشینری جو ہے وہ کیوں نہیں اپ ڈیٹ کیوں نہیں ستر سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ایک سیاتھی مقام ہے آپ کو پتا ہے یہ پورے پاکستان کا واحد سیاتھی مقام ہے جہاں پہ ایک اٹریکٹیو تمام لوگ جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو وہاں پہ بہت ہائی مشینری اور یہ آپ کو بہت ہائی قسم کی جو ہے وہ آپ کے سٹریجیڈی ہونی چاہیے تھی اس کے علاوہ جو ہے وہ ابھی تک وہاں پہ جو ہے آپ کی جو ہے ہیلی کپٹر جو ہے وہاں پہ نہیں پہنچ سکے آپ کے جو ہے وہ یعنی ماوجود اس کے جو ہے وہ اتنی ہونے کے اس کو فوری طور پہ جو ہے ہماری کوک رسپانس جو ہے وہ کسی بھی حادثے کے اوپر جو ہماری جو اداروں میں جو چیز ہے وہ میں اس کے رسپو ڈبل وان ڈبل دو کو بالکل جو ہے وہ اس کی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے میں دیگر اداروں کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو ان کا جو ہے رسپانس بھی ہے وہ تھوڑا تھا کمزور ہے اور وہ اپنی جو ہے نا جس میں پلاننگ میں جائے وہ کمزور ہیں تو چھوٹی چھوٹی کمزوریاں مل کے بڑی کمزوری کا سواب بن جاتی ہیں اس لئے دیکھیں اللہ تعالی معاف فرمائے کہ جو لوگ گزرے ہیں یا جن کے گزرے ہیں درد ان کو ہے ٹھیک ہے گزرے ہمارے بھی ہیں ہمیں پتا ہے کہ درد کسے کہتے ہیں اور اپنوں کو گزرنے کا درد کسے کہتے ہیں یہ ہمیں بہت اچھی تھی طرح معلوم ہے اس لئے یہ چیز اس لئے بیان کی جاری ہے کہ کسی کے درد کو اپنا درد بنانا وہ چیز آپ کو مستقبل میں آپ کی بہتری کا سواب بن سکتی ہے تو ہمیں جو اپنے مستقبل کو اپنے بچوں کو مستقبل کو جو ہے وہ بہتر بنانے کے لئے ہمیں اپنے اداروں کی جو ہے کر کردگی کو جو ہے بہتر بنانے پڑے گا ہمیں اپنے اداروں کو جو ہے کی پلاننگ کو بہتر پالیسی کو بہتر کرنا پڑے گا اس کی ایڈمیسٹریشن کو بہتر کرنا پڑے گا ان تمام چیزوں کا حل نکالنا پڑے گا کہ مری کے اندر جو ہے وہ ایک سیاتھی مقام ہے اس کے اندر ٹریفک جو ہے وہ نہ بلاک ہو اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ پارکنگ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سہولت کیسے اور کہاں تک جو ہے وہ کی جا سکے اس کے علاوہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ جو ہمارے ریسکیو کے جو وہاں پر ادارے ہیں ان کے اندر بھی مطلب ہے ایسی چیزیں اور ایسے ایکوکمنٹس ہونے چاہیے ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو گاڑی خراب ہونے کی صورت میں گاڑی کو حادثہ آنے کی صورت میں جو کوئی قدرتی سلائیڈ ہونے کسی صورت میں درخت کے گر جانے کی صورت میں گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ کے صورت میں کسی بھی صورت میں جوہاں وہ کوئی رسپانس دے سکے تاکہ جوہاں ایسا کوئی جو مزید ایسے ثانیات جوہاں وہ مستقبل میں ہمیں درپیش نہ ہو تو آخری طور پہ جوہاں میں یہی عرض کرتا چلوں گا کہ اس ثانی سے ہم جوہاں وہ سبق سیکھیں اور جوہاں زندگی کو جوہاں اپنی کو ڈسپلن اس میں اور اس میں اخلاقیات اس کے نظم و ضبط لانے میں جوہاں وہ ہم ضرور جوہاں وہ اپنی طرح توجہ دیں باسیت قوم ایک جوہاں وہ ہم اپنے آپ میں جوہاں وہ بہتری لائیں اور تمام جتنے بھی ہیں اس ثانیہ سے جو متاثرین لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو لی عجر عظیم عطا فرمائے اور جو اس ثانیہ میں جو ہمارے دوست بھائی بہنیں بیٹیاں ہمارے پھول جوہاں وہ اس میں جوہاں ان کی فوت کی ہوئی وہ اس دنیا سے گزرے اللہ تعالیٰ ان کی مغفر فرمائے اللہ تعالیٰ جوہاں ان کے لیے جوہاں عالم برزخ میں جوہاں آسانیہ پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جوہاں نیکی اور اچھے اخلاق اور اچھا پاکستانی بڑھنے کی اور اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی